بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس فانٹو کی جانب سے اب سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے اس سلسلہ شروع کیا تھا اسلامیات ایم سی کیوز کا اور کلاس نائن تاو ٹیند کے بکس کو ایک ساتھ ہم حل کر رہے ہیں جس میں تقریباً دو ہزار ایم سی کیوز ہیں ان تمام ایم سی کیوز کو حل کر رہے ہیں یہ ایم سی کیوز پنجاب کے ایجوکیٹرز اور کے پی کے گورمنٹ سکول میں جو اسامی آتی ہیں ان دوستوں کے ساتھ ساتھ ایٹا کے ذریعے جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں سپیشلی پولیس کمپیٹر آپریٹرز ڈیٹا انٹی آپریٹرز اور سیول انجینئرز وغیرہ ان تمام دوستوں کے لئے یہ اقسام افید ہے اس کے علاوہ کافی دوست یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی پیڈی اپ کافی ہمیں سینڈ کر دو تو دوستو ایسا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ سیریز میں مکمل کروں تو اس کو میں پیڈی اپ پائل بناوں گا ابھی پلحال اس کا میں نے پیڈی اپ نہیں بنایا دیکھیں دوستو یہ مختلف چپٹرز ہیں اتنے چپٹرز ہیں چودہ چپٹرز ہیں اس کو دیکھیں اس وقت ہم نے چپٹر نمبر ون شروع کیا اس میں سو ایم سیکیوز ہیں دوسرے میں چپٹر نمبر دو میں دو سو ایم سیکیوز ہیں چپٹر نمبر تین میں چوالیس ہے چپٹر نمبر پور میں ون سیکسٹی نائن ہے چپٹر پائپ ونٹورٹی تری ہے سیکس ایک سو چوبیس ایک سو اکاسٹھ ایک سو اکاسٹھ ون پیپٹی نائن بہاسٹھ بہتہ ایک سو چوراسی ایک سو تریپن اکاسی ایک سو اکان ایک سو ستائیس یہ ٹوٹل چودہ چپٹرز ہیں جب ہم اس میں کمپلیٹ کروں گا تو ان تمام کا ایک پیڈی اپ پائل بناوں گا اور اس کو پھر گروپ میں شیئر کروں گا اگر آپ کو انڈیویڈیلی چاہیے تو پھر میں ان کو انڈیویڈوی بھی شیئر کر لوں گا لیکن اس وقت میں اس کو حل کر رہا ہوں اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند دنوں میں اس کو اپلوڈ کروں کمپلیٹ کروں تو آج شروع کرتے ہیں question number 61 سے ہر paper میں ہم 20 PCMCQs حل کرتے ہیں تو اس وقت video number 4 ہے تو 61 number question دیکھیں question number 61 question number 61 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کابیروں کے تدبیر کو کرتا ہے option A میں لکھا ہوئے کمزور کرتا ہے option B میں مستحکم option C میں مضبوط اور option D میں غالب تو اس میں correct option option A ہے کمزور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کابیروں کے تدبیر کو کمزور کرتا ہے باسٹر number question میں لکھا ہے تم لوگوں نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں قتل کیا کس نے option A میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے option B میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے option C میں پرشتوں نے option D میں جنات نے تو اس میں correct option option A ہے اللہ تعالیٰ نے question number 63 کو دیکھتے ہیں 63 63 63 number question کچھ اس طرح ہے کہ دو گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ کس گروہ کو مسخر کرنا چاہتا تھا دو گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ کس گروہ کو مسخر کرنا چاہتا تھا option A میں لکھا ہوئے مالی تجارت والا option B میں لکھا ہے جنگی سازو سامان سے لیس اور option C میں لکھا ہے دونوں درست ہے option D میں دونوں غلط ہے تو correct option اس میں option B ہے جنگی سازو سامان سے لیس question number 64 عزیز حکیم اس کے معنی اس کا مطلب ہے option A میں لکھا ہے حکمت والا option B میں لکھا ہے رحیم اور مہربان option C غالب اور حکمت والا option D میں لکھا ہے عزت اور قدرت والا تو اس میں correct option ہے غالب اور حکمت والا option C correct option ہے پیچھنا پینسہ جو ہے مسلمانوں پر میدان بدر میں اونگ تاری کرنے کا مطلب کیا تھا جنگی بدر میں مسلمانوں پر جو نین غالب آئی تھی تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب option A میں لکھا ہے پورتی پیدا کرنا option B میں آرام پہنچانا option C میں امن اور تسکین اور option D میں لکھا ہے مائش اور امتحان تو اس میں correct option option C ہے امن اور تسکین چیاسٹ نمبر question لکھے جنگی بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کیلئے پرشتے بھیجے کتنے پرشتے تھے option A میں لکھا ہوا ایک آزار option B دو ہزار option C تین آزار option C چار آزار تو ایک ہزار پرشتے option A correct option ہے question number 67 67 number question دیکھیں سورہ انپال سورہ ہے سورہ انپال مکی سورہ ہے مدنی سورہ ہے مکی مدنی دونہ ہے یا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ مدنی سورہ ہے مدنی option B correct option sorry option A option A correct option A question number 68 غزوِ بدر کے رات اللہ تعالی نے مسلمانوں کو چادر اڑا دی غزوِ بدر کی رات اللہ تعالی نے مسلمانوں کو چادر اڑا دی رحمت کی قدر کی بادلوں کی نیمت کی تو اس میں correct option جو ہے دوستو نیمت کی جادر option D is the correct option 69 number question لکھا ہے کہ اے مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر آپ کی کر میں نہیں سنتے option ہے لکھا ہے دیکھتے سمجھتے بولتے سنتے option D جو ہے نا یہ correct option ہے question number 70 سورہ انپال میں تقویٰ کے انعامات بیان ہوئے ہیں کتنے بیان ہوئے ہیں سورہ انپال میں تقویٰ کے تین انعامات بیان ہوئے ہیں option A میں دو لکھا ہے option B میں تین correct option option B ہے تین question number 71 دیکھیں 71 question number 71 لکھا ہے کہ اس پتنے سے دور رہو خصوصت کے ساتھ واقع نہ ہوگا صرف اس پتنے سے دور اس پتنے سے دھرو جو خصوصت کے ساتھ واقع نہ ہوگا صرف کس پر کپیروں پر گناہنگاروں پر مومنوں پر ظالموں پر تو اس میں correct option جو ہے نا دوستو that is option گناہنگاروں پر option گناہنگاروں پر ہے تو option اس میں correct option b ہے 72 number question what taku کے معنی کیا ہے what taku کے معنی ہے اور ڈرو option a ملکے اور بلائی کرو option b میں طاقتور option c اور ڈرو option c is correct option 73 number question رسول اللہ صلی اللہ تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو بخشتا ہے کیا بخشتا ہے دلی سکون حیات جاویدہ روحانی سکون جسمانی سکون حیات جاویدہ option b is the correct option option b حیات جاویدہ 74 نمبر مجاہد لوگ آپ سلام سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں مالی غنیمت حج روزہ یا کی زکاة تو مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں option aid correct option 75 نمبر question دیکھیں question 75 کپار متولی نہیں مسجد نبی کے مسجد اقصہ کے مسجد حرام کے option c is the correct option question 76 سورہ انپال میں یوم الفرقان سے کیا مراد ہے سورہ انپال میں یوم مراد جنگ بدر کا دن ہے option اے حج کا دن option بی پتہ مکہ کا دن option c جنگ بدر کا دن option سی کرکٹ 77 نمبر قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں میں بلتا ہے کیا بلتا ہے احساس بلتا ہے غصہ بلتا ایمان بلتا خواب بلتا ہے option سی کرکٹ ان کے معنی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے مستحق ہوگا option c اس میں کرکٹ option ہے question number 79 دیکھتے ہیں 79 question number 79 دیکھیں دوستو ذرا question number 79 دیکھیں this one کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ خدا question کو اچھی طرح سمجھ دیکھیں کہ پھر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ خدا کیا کرے حق اور باطل میں انتیاز کرے ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گناہ گاروں کو سزا دے باطل کو باطل کر دے تو اس میں کرکٹ option option b ہے ناپاک کو پاک سے الگ کر دے آخری question دیکھیں غزوہ بدر اسلام کی جنگ تھی چوتی تیسری پہلی دوسری یا پہلی option a correct option d پہلی جنگ تھی option d تو یہ تو دوستو آج کا پات لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولئے گا دوسری 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 دوسری